جیسا کہ لکھا ہے documents require government jobs in Punjab assistant professor and librarian جو آپ نے apply کرنا ہے 25 طریق کو تو ان کے لئے آپ کچھ documents چاہیے کچھ تو اس وقت کے لئے چاہیے جب آپ نے online form fill کرنا ہے کچھ جب verification ہونی ہے scrutiny ہونی ہے تب آپ کو چاہیے وہ ساتھ ساتھ میں ہر category کو different طرح کا document چاہیے آپ کس category میں ہو بے شک جنرل میں ہو یاد رکھنا ایک نئی term ہے reservation of journal وہ بھی آگے آئے گی وہ بھی سمجھاتا ہوں تو وہ documents آپ اگر یہ ویڈیو سے آپ کو لاب ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ کونسے documents ہیں جو آپ کو ان دنوں میں تیار کر لینے چاہیے کافی آگے آگے ہے یہ کوئی color select کر لیں کونسا رکھیں یہ ٹھیک رہے گا red اچھا چل رہا ہے یہ ٹھوڑا نہیں ہوگا چلو کوئی بات نہیں یہ ٹھیک ہے چیک لسٹ بھی اس کو بولتے ہو آپ اپنی چیک لسٹ کیونکہ میں نے common ساری category کی سبھی جنہوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے بنائی ہے آپ اپنی list بنا سکتے ہو carefully یہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ آپ کو 10th سے post graduation تک ٹھیک ہے اس کے بعد emphil اگر ہے تو phd اگر ہے تو جہاں اس کے علاوہ کوئی higher education کی ہے وہ آپ کے پاس چاہیے ان کا دو چیزیں چاہیے number 1 detail marks card جس پر date of birth ہے وہ زیادہ ضروری ہے کیونکہ آگے کام آنا ہے اور degrees بھی چاہیے ٹھیک دوسرا آپ کو چاہیے UGC net یہ red کر لیتے ہیں certificate اچھا یہ ابھی ویواد چل رہا ہے کہ ہم کو justice ملنا چاہیے ہم کو chance نہیں ملنا چاہیے اس لیے یہ question mark ڈالا ہے ان لوگوں کے لیے کہ کیا وہ apply کر سکتے ہیں ٹھیک تو net کا certificate جن کے پاس ہے وہ وہ تو okay ہیں جو net کے علاوہ جن کے پاس اور qualification ہے جس کے ادھار پر وہ clear اس میں participate کر سکتے ہیں compete کر سکتے ہیں ان پوسٹ کے لیے وہ آگے چل کے بتاتا ہوں ادھار کا number easy ہے سب کے پاس ہے original experience certificate اس میں کوئی بھی manipulation مت کیجئے یاد رکھنا date ضروری ہے subject آپ نے کون سے پڑھائی ہے ضرور لکھوالی جی naturally اگر گورنمنٹ جہاں ایڈڈ گورنمنٹ سے آپ نے teach کیا ہوا ہے تو آپ گورنمنٹ والوں تو سیدھا benefit ہے شاید ایڈڈ گورنمنٹ والوں کو بھی سیدھا benefit مل رہا ہوگا وہ clarity ابھی تک نہیں ہے age proof certificate مطلب date of worth یہاں رکھا ہے most generally tenth کا ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے آگ پہ اور کوئی authentic certificate ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں لیکن tenth والا sufficient ہے residence اور domicile important ہے یہ یاد اس کو یالو کرتے ہیں یہ والا کر دیکھیں یہ چلے گا یہ کرتے ہیں واؤ اوکی residence اور domicile اس لیے کہ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کم سے کم ان کو بیس دن لگ جاتے ہیں بن پندرہ سے بیس دن لگ جاتے ہیں اس لیے اس کو آج ہی apply کر دیں ٹھیک دو تین طریقے ہیں ویسے اس کی فیس پروسیس سنگ فیس ہے تھوڑی سی ہے سو دو سو کسی ویڈیو میں میں بتایا ہوا ہے تو اگر آپ پیسے کم ہو جائیں گے اگر دھککے کم کرنے تو پیسے زیادہ کرو جیسے انڈیا کا رول ہے ویسے چلنا پڑے گا نا اچھا تو پھر میرے خیال میں آپ کا اگر دھککے سب سے کم کھانے ہے تو 800 کے قریب آپ کا خرچہ آجاتا ہے 700 800 اچھے بھی دیکھ سکتے آپ پہ ٹھیک ہے ان سے گائیڈنس لے سکتے ہو میں کہا تھا کوئی بھی فون نمبر کر کے ان سے گائیڈنس لے سکتے فوٹو آپ کے چاہیے آپ کے پاس ہے اوریجنل سرٹیفکیٹ فور ریزرویشن ایف 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 کمپلیکس سے آگی جا سمجھتے ہیں ریزرویشن کئی طرح کی ہے جنرل کی آ چکی ہے ریزرویشن کو بعد میں سمجھتے ہیں پہلے جو اللیجیبیلٹی سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے وہ ہے یہ زیادہ ضروری ہے کمپلائنس سرٹیفکیٹ فور پی ایچ ڈی نمبر ایک یہ بات پہلے کسی اور ویڈیو میں تو یہ الیجیبل ہیں ان کے پاس نیٹ بے شک نہیں ہے میں بتا رہا ہوں نیٹ نہیں ہے لیکن ان کی پی ایچ ڈی جان ایم فیل کی ریجیسٹریشن اس ڈی سے پہلے ہوئی ہے ان کو جن کے پاس پی ایم فیل ہے ان کو یہ کمپلائنس سرٹیفکیٹ لے لینا ہی چاہیے وہ سرٹیفکیٹ بھی دکھاتا ہوں کون سا ہوتا ہے کمپلائنس سرٹیفکیٹ لے لینا چاہیے چھ ایم فیل اور پی ایچ ڈی ساتھ چل رہے ہیں سرٹیفکیٹ فور نیٹ اگزمشن آپ کو یونیورسٹی سے لینا ہے اگر آپ کنڈیشن فلفل کرتے ہیں کنڈیشن پہلے بتا چکا ہوں پھر بتانے لگ نیکسٹ ویریفکیشن آف پبلیکیشن آن کانفرنس یہ پی ایچ ڈی والوں کو لینا پڑے چار سرٹیفکیٹ کیا سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں یہ دیکھ لیجئے اس میں ہوگے یہ نکالے پڑے ہیں اچھا یہ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے اپلائی کرنے کا یہ تھوڑا سا پروسیزر ہے بریف میں یہ بتاؤں گا جنہوں نے پی ایچ ڈی کرنی ہیں ان کو پہلے سے جان لینا چاہیے کئی بار اگر انٹرویو ہوتی ہے تو یہ کوششن نارملی پوچھے جا سکتے ہیں کیونکہ اتنی ریپیٹیشن ہوئی ہے ان کوششن کی یا انٹرویو دینے کی ٹھیک اب یہ کلر لیتے ہیں اس کو تھوڑا بڑا کر لیں یہ کلر لے لیا اس لئے بڑا نہیں ہوگا کوئی بات نہیں اگر آپ گورنمنٹ ٹیچر لگ گئے اسیسٹنٹ پروفیسور تو ایسے بورڈ ملے گا گرانٹ بہت آتی ہے تو پرائیویٹ میں تو اگر ہوا بھی تو تالہ لگا ہوگا اس کو کھلانے کے لئے آپ کو ٹائم لگ جائے گا یہ دیکھیں کیسے بڑا ہوتا ہے ایسے آپ دکھائی دے رہا ہے ییس پروسیزر آبٹیننگ یو جی سی کمپلائنس سرٹیفیکیٹ ایز پر یہ دیکھ لیجیے پھر میں پینل لینے لگا ہوں ایز پر کونسی ریگولیشن یہ پڑھنی چاہیے نا اسسسٹین پروفیسور ہوں میں پتا ہونی چاہیے ریگولیشن 2009 16 and 18 کی لیٹس جو آ چکی ہے جو میں پہلے ڈسکس کی ہے تو آپ پہلے یہ ڈاکومنٹ آپ کو سبمیٹ کرانے کے لئے کہا جاتا ہے کونسی ڈاکومنٹ ہے اڈمیشن آڈر ہے ٹھیک ہے ایک فارم فیل کرتے ہو اور ساتھ میں یہ ڈاکومنٹ مارک سٹیٹمنٹ پی ایچ ڈ کورس جو بھی ہے پی ایچ ڈی پرویزنل آپ کی جو سیٹیفیٹ جو مل گی ہے پرویزنل ہے بیشک جہا آپ کو فائنل مل گئی ہے ٹائٹل پر نربر کرتا ہے اپنی تو کوئی نہیں ہے ڈی 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 آف وائی 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 کا ہوا ہے آگے چل پڑے گا ایسے تو یہ ڈاکومنٹ آپ نے جمع کیا کرانا ہو بھائی پانچ سور پی آگے یہ فیس ہوتی ہے اچھا کینڈیڈیٹ کو جو جنرل ہیں آپ کے جنرل میں آپ کی publication ہوئی ہے ان میں سے ایک جو ہے ریفریٹ جنرل چاہیے اس کا proof آپ اپنے ہی یونیورسٹی کو دوسرا جہاں بھی پبلش ہو ہے سمیٹ کرواتے ہو ایویڈنس سیمینار یا کانفرنس جو آپ کی پریزنٹیشن ایمی نیم پروف جمع کرواتے ہو اور ساتھ میں یہ فیس ہو گئی آپ ہر یونیورسٹی نے اپنی رکھی ہوگی مہنگائی ہوگی ہے آپ کو پتہ ہی ہے گاڑی تو آپ بی چلاتے ہو گئے اچھا ایک سو سات روپے پٹرول ہو گیا بھئی فیس پانچ سو ہے یہ ہزار ہو گئی ہو گی یہ سب جمع کروا کے تھوڑا دن لگتے ہیں ہافتہ دس دن لگ جاتے ہیں تو یہ سارا آپ پروسیز پورا کر کے آپ کو کیا ملے گا پھر یہ سرٹیفیکیٹ فور کمپلائنس آف پی ایچ ڈی ڈیگری وید ریگولیشن دس یہاں دوزار اٹھار بن جائے گا تو ویریفائی ڈاکٹر آپ کا نام ٹھیک ہے کون سے فیکلٹی آف سیکھالج ایجوکیشن ویٹ ایجوکیشن پھر کریٹیریہ وہ جو یہ چیک ہونے ہیں آپ کے سکروٹی میں جب آپ نے ڈاکومنٹ جمع کروانے ہے یہ پروف آپ کو ہنڈر پرسنٹ چاہیے وہ سارے پروف لکھے ہیں جو پیچھے جمع کروا کے آئے ہیں پیپر پبلیش ہوا ہے پریزنٹ دی ہوئی ہے آپ کے ریفریٹ جنرل میں ہے وائیوہ جو ہے ایکسٹرنل اگزام سے ہوا ہوا ہے یہ اگر یہ فلفل نہیں کرتے کنڈیشن تو وہ پی ایچڈ ویلیڈ نہیں ہے انڈیا میں ٹھیک ہے ریگولر موڈ میں ہے ریگولر موڈ کو سمجھ لیے لگ ویڈیو بنائی ہے two external examiner سے ہے اچھا وائیوہ open ہوتا ہے yes candidate publish paper ہوگی بات یہ رہ گیا at least two presentations سارا ہو گیا یہ آپ کا وہ document ہو گیا یہ آپ کو چاہیے اگر آپ phd کو as qualifying degree degree لینا چاہتے ہو دوسرا اگر certificate یہ ملتا ہے certified net exemption as per ugc notification 11 july جو پہلے بار بار بتائی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو اپنی university سے لینی پڑتی ہے تو وہ ہی procedure ہے just پھر آپ کے جو بھی authority ہے ان کے signature ہو جاتے ہیں ایک اور certificate ہے verification of publication and conferences sorry یہ verification of publication and conference presentation for net exemption as per ugc notification تو یہ certificate آپ کو لے لینے چاہیے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کافی لوگ ہیں جو اس کے بارے میں آویر نہیں تھے واپس چلتے ہیں اپنی ppt یہ آگئے compliance certificate ہو گیا verification سارے ہو ایشو کیوں کہ پنجاب میں ہو پنجاب کو پریفر کیا جاتا ہے کرنا چاہیے بھی تو آپ کے پاس proof چاہیے 10th کا وہ چلے گا یہ بات یاد رکھ نہیں ہے کہ آپ کے پاس 10th پنجاب کب تک کا ہو چاہیے 8th last date جو ہے 811 2021 سے پہلے اگر آپ نے کچھ کوشن پوچھے جا رہے نا آپ نے 10th کر چکے ہو اب آپ بے شک پروفیسر بھی لگے ہو ہے اگزام دیا ہے اس کا result یہاں تک آ جانا چاہیے اس سے پہلے آپ کے پاس چاہیے آپ اس date تک eligible چاہیے یہ بار بار